بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ خطے میں امریکہ کی کھوئی ہوئی طاقت اور تسلط کو دوبارہ بحال کروایا جا سکے امریکہ کی جانب سے اچانک ایران پر پابندی لگانا اور اس کے نتیجے میں ابراہام لنکن نامی جنگی بحری بیڑے کو خطے میں تائینات کرنا اور آبنائے باب المندب کے قریب بی بابند تیارے کو تائینات کرنے کے بعد ان خدشات کو تقویت ملتی جا رہی ہے کہ امریکہ القائدہ طالبان یا دائش کی موجودگی کے ناکام ڈراما سیریل کے بعد ایران کے ساتھ مسنوئی کشیدگی پیدا کر کے مشرق وستہ پر اپنا کھویا ہوا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ خطے میں چائنا رشیہ اور پاکستان کے اثر رسوخ کا مقابلہ کیا جا سکے اسی طرح یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کی ایران کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے پیچھے تیسری قوت کار فرمائے جو امریکہ کو خطے میں کشیدگی پر مجبور کر رہی ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح انڈیا کو پاکستان کے ساتھ جنگ پر مجبور کیا جا رہا تھا اسی طرح اب امریکہ کو مجبور کیا جا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو خطے میں مسلسل جنگ کا ماحول بنائے رکھنا چاہتی ہے آخر وہ کون سی طاقتیں ہیں جو جنوبی ایشیا سے لے کر مشرق وستہ تک جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتی ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین اکرام امریکہ نے ایران کے ساتھ مسلوئی کشیدگی کو ہوا دیتے ہوئے اپنا جنگی بحری بیڑا خلیج عرب میں تائینات کر دیا اور آبنائے باب المندب میں بھی باون تیارے تائینات کر دیئے یاد رہے کہ آبنائے باب المندب وہ سمندری علاقہ ہے جو ایشیا کو افریقہ کے ملک جیبوتی سے جوڑتا ہے اور جیبوتی وہ افریقی ملک ہے جہاں چین کا فوجی اڈا واقع ہے اور یہ سیپیک کا اہم ترین روٹ ہے جو افریقہ کو ایشیا سے جوڑتا ہے جس کے بعد ان خدشات کو تقویت ملتی جا رہی ہے کہ امریکہ کا اصل حدف ایران نہیں بلکہ سیپیک کے نتیجے میں کھوئے ہوئے امریکی اثر و رسوخ کو دوبارہ بحال کرنا اور اپنا تسلط قائم رکھنا ہے آپ کو تو یاد ہی ہوگا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے دوران دونوں ممالک جنگ کی دہلیز تک پہنچ چکے تھے اور اس محدود جنگ کے دوران جب اسرائیلی ساختہ اصلہ برامد ہوا تو یہ راز بھی کھلتا چلا گیا کہ خطے میں کشیدگی کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے اسرائیل کی کوشش تھی کہ وہ خطے میں جنگی ماحول پیدا کرے اور انڈیا کے ذریعے پاکستان پر جنگ مسلط کرے تاکہ پاکستان جو کہ اسرائیل کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے اسے مغلوب کیا جا سکے لیکن پاکستان نے اسرائیل کو پیغام بھیجوایا کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار انڈیا کو تو نشانہ بنائیں گے لیکن پہلے اسرائیل کو نشانہ بنایا جائے گا جس کے بعد اسرائیل نے پاکستان کے خلاف کی جانے والی پلاننگ کو وقتی طور پر روک دیا اور پاکستان کی کامیاب حکمت عملی کے تحت عارضی طور پر ہی سئی لیکن بڑی جنگ کا خطرہ ٹل گیا اس کے بعد اچانک امریکی سینٹرل کمانڈ کی ریپورٹ جاری ہوتی ہے کہ میڈل ایسٹ امریکہ کے ہاتھ سے نکلنے جا رہا ہے لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی بھی طرح مشرق وستہ پر کنٹرول ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑ جائے تاکہ مشرق وستہ کے وسائل پر قبضہ کیا جا سکے یاد رہے کہ اس سے پہلے سعودی عرب نے امریکہ کو دھمکی دی تھی کہ وہ پیٹرول ڈالر معایدے سے دستبردار ہونے جا رہا ہے جس کے بعد پیٹرول کو اب امریکی ڈالر میں فروغ نہیں کیا جائے گا جس کی وجہ سے امریکہ کی چیخیں نکل گئی تھی کیونکہ یہی تو وہ پیٹرول ڈالر سسٹم تھا جس کی بنیاد پر امریکہ نے مشرق وستہ میں اپنے پنجے گاڑے تھے امریکہ نے آج سے کم و بیش ساٹھ سال پہلے سعودی عرب سے معایدہ کیا تھا کہ امریکہ سعودی عرب کو سیکورٹی کی زمانت دے گا بشرت ہے کہ سعودی عرب اپنا تیل امریکی ڈالر میں فروغ کرے لیکن جب جب پیٹرول ڈالر سسٹم کا معایدہ خطرے میں پڑتا گیا اچانک کوئی نہ کوئی واقعہ کروا دیا جاتا تاکہ سعودی عرب سمیت دیگر ممالک کو اپنی سیکورٹی کے لالے پڑ جائیں اور مجبوراً یہ ممالک امریکی تسلط کے آگے سر نہ اٹھا سکیں اسی طرح امریکہ کی خواہش ہے کہ وہ مشرق وستہ کے تیل کے کوئوں پر فیزیکلی کنٹرول حاصل کرے یہی وجہ ہے کہ امریکی وزیر خاجہ رمز فیلڈ نے اس وقت کہ عراق کے صدر صدام حسین کو کوئیت پر حملہ کرنے کے لئے اگسایا اور صدام حسین کو حمایت کا یقین دلایا امریکہ کی یقین دہانی کے بعد صدام حسین نے کوئیت پر حملہ کر دیا جس کے بعد امریکہ نے عراق پر پابندی لگا دی اور تیل کے کوئوں کی حفاظت کے نام پر امریکہ نے اپنی فوجیں سعودی عرب اور کوئیت میں اتار دیں یاد رہے کہ اس واقعے سے قبل عراق کے صدر صدام حسین عرب ممالک کے ساتھ مل کر ایک مضبوط الائنس بنانے جا رہا تھا اور عربوں کی مشترکہ فوج بنانے پر بھی غور کیا جا رہا تھا جس کے بعد امریکہ نے سوچا کہ صدام حسین کو راستے سے ہٹایا جائے کیونکہ اگر عرب ممالک کی مشترکہ فوج بن جاتی ہے تو امریکی فوج کے خطے میں ضرورت نہیں رہے گی یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے یہ چال چلی کہ پہلے عراق کے ذریعے کوئیت پر حملہ کروایا پھر خود ہی عراق پر حملہ کر کے اس پر پابندیہ لگائیں اس کے بعد تیل کے کون کی حفاظت کے نام پر اپنی فوجیں مشرق وستہ میں داخل کی اس کے کچھ عرصے بعد خطے میں القاعدہ کا شوشہ چھوڑا گیا جس نے سعودی عرب میں حملے کیے لیکن اس کے بارے میں بھی ماہرین دبے الفاظوں میں کہتے نظر آتے ہیں کہ ان حملوں کے پیچھے بھی سی آئیے کا ہاتھ تھا کیونکہ انہی حملوں کے فوراں بعد امریکہ خطے میں اپنی مزید فوج لیایا تھا اسی طرح 1980 کے بعد ایران کا شوشہ چھوڑا گیا اور مشرق وستہ کے ممالک کو کہا گیا کہ امریکہ کی خطے میں موجودگی ضروری ہے تاکہ ایران کے اثرات کا مقابلہ کیا جا سکے اگر امریکہ اپنی فوج نہیں رکھے گا تو ایران ان ممالک میں حالات خراب کر کے قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا یونی پولر سے ملٹی پولر ہوتی چلی گئی مشرق وستہ کے ممالک آہستہ آہستہ امریکی تسلس سے آزادی حاصل کرنے لگے اور رشیہ اور چائنہ کے قریب آنے لگے اور اپنے سارے انڈے ایک ٹوکری میں رکھنے کے بجائے مختلف ٹوکریوں میں ڈالنے کا فیصلہ کیا جس کے بعد سعودی عرب نے روس سے کئی بلینڈ ڈالر کا فوجی معایدہ کیا دوسری طرف چائنہ نے بھی افریقہ اور مشرق وستہ میں اپنی موجودگی بڑھانا شروع کر دی اسی اصنا میں پاکستان میں سی پیک پروجیکٹ شروع کیا گیا جس نے امریکہ کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ نے آئی ایم ایف کو قرضہ دینے سے صرف اس لیے بنا کیا کیونکہ بقول امریکہ کے کہ یہ قرضے سی پیک پروجیکٹ کی ادائیگیوں کے لیے استعمال ہوں گے اس کے بعد وزیراعظم عمران خان کا جب دورہ چین ہوتا ہے تو امریکی سینٹرل کمانڈ کی چیخیں نکل جاتی ہیں امریکی سینٹرل کمانڈ جو کہ میڈل ایس میں واقع ہے اس نے امریکی حکومت کو یہ رپورٹ بجوائے کہ امریکہ کا خطے میں گھیراو کیا جا رہا ہے اگر ہم نے قابل ذکر اخدامات نہ کیے تو ہمارے مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے اس کے بعد امریکہ کی جانب سے اچانک ایران پر مزید پابندیاں لگائے جانے کا نا صرف اعلان ہوتا ہے بلکہ امریکہ ایران پر الزام لگاتا ہے کہ وہ امریکی فوج پر حملوں کی منصوبہ بندیاں کر رہا ہے اور شارڈ رینج بیلیسٹک میزائل کی ایک کھیپ کو فارورڈ لوکیشن کی جانب روانہ کر رہا ہے تاکہ امریکہ پر حملوں کی تیاری کی جا سکے جس کے بعد امریکہ ان حملوں کا جواب دینے کے بہانے اپنا بحری بیڑا جس کا نام ابراہام لنکن ہے اسے خلیج عرب میں اتار دیتا ہے اور بی باوند تیاروں کو تینات کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ ماہرین کا ماننا ہے کہ اتنی بڑی تیاری جو امریکہ کی ہو رہی ہے اس کا اصل حدف ایران نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے اسی طرح یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ اپنی فوجی موجودگی بڑھانے کے لیے ایران کے ساتھ محدود جنگ بھی کر سکتا ہے تاکہ مشرق وستہ کے ممالک پر اپنا پھر سے تسلط قائم کیا جا سکے اور جس قسم کا اصلہ اور جدید ترین تیاروں کی تیناتی عمل میں لائی گئی ہے اس سے بھی یہی اشارہ ملتا ہے کہ امریکہ مشرق وستہ پر کنٹرول حاصل کر کے ہر صورت میں سیپیک کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے تاکہ خطے میں پاکستان چائنہ رشیہ کا مقابلہ کیا جا سکے اسی طرح تذیرکار اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کی حالیہ کشیدگی کے بیچے اسرائیل کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے اور اسرائیل کی کوشش ہے کہ امریکہ کو اس جنگ میں دھکیل کر اس کو مزید کمزور کر کے خطے میں اسرائیل کی عالمی طاقت بننے کی راہ ہموار ہو سکے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل نے طاقتور لوبی کے ذریعے ڈالنا ٹرم کو امریکہ کے سر پر مسلط کیا جس کے بعد اسرائیل نے ٹرم کے ذریعے امریکہ کو دنیا میں آئیسولیٹ کروایا پہلے نیٹو کے ساتھ تعلقات خراب کروایا گئے اور پھر امریکہ کے یورپی یونین کے ساتھ تعلقات خراب کروایا گئے اسی لئے ٹرم کی انتہا پسندانہ پالیسیوں سے تنگ آ کر امریکہ کے اپنے ہی لوگ تیسری جنگ عظیم کی باتیں کرنے لگ گئے ہیں اگر اس کو اسلامی پس منظر میں دیکھا جائے تو یہ بات بھی زبان زد عام ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں اپنا غلبہ قائم کرے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ جو موجودہ طاقتیں ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے تاکہ اسرائیل ان کو ریپلیس کر سکے حال ہی میں امریکہ کی بڑی کمپنیاں اور ڈیٹا سینٹر امریکہ سے اسرائیل شفٹ کیے جانے کی اطلاعات ہیں یعنی اسرائیل کو عالمی مرکز بنانے کے لئے خاموشی سے تیاریہ کی جا رہی ہیں ایسی صورتحال میں اسرائیلی لوگی کی خواہش ہے کہ جنگوں کے ذریعے سے عالمی طاقتوں کو آپس میں لڑا کر ان کو اتنا کمزور کیا جائے تاکہ اسرائیل کو ابر کر عالمی طاقت بننے کا موقع مل سکے اگرچہ یہ باتیں تھیوری کے درجے میں ہیں لیکن حقیقت حال یہی ہے کہ بدلتے ہوئے منظر نامے میں نئی نئی طاقتیں ابر کر آ رہی ہیں خاص طور پر پاکستان خطے کی ابرتی ہوئی طاقت بننے جا رہا ہے اور پاکستان میں دریافت ہونے والے مادنی وسائل اور سی پیک پروجیکٹ میں شامل ہونے والے ممالک اور بیرون ممالک سے سرمایہ کار اور سیاہوں کی پاکستان آمد سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ پاکستان ابرتی ہوئی طاقت بننے جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ سمیت دیگر طاقتیں خطے میں اپنی موجودگی اور اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی ہیں کیونکہ امریکہ سی پیک کے نتیجے میں بننے والے بلوک کے بعد مشرق بستہ بھی ہاتھ سے نکلتا ہوا دیکھ رہا ہے اسی لئے پاکستان کا وجود آج کل عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ حالیہ کشیدگی کو جس طرح ہینڈل کیا اور وہ انڈیا کے جس کے غبارے میں امریکہ اور اسرائیل ہوا بھرتے رہے اسے شکست فاش دے کر پاکستان نے دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ پاکستان کو ایک بڑی طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا اور گردنوہ کے لوگوں کا خیال رکھیں فی امان اللہ موسیقی